اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ السلات اماد الدین نماز دین کا ستون ہے یہ حدیث اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے اور آپ کو یہ بات سمجھائی جا چکی ہے کہ نماز واقعہ تن ہی ایک دین کا بہت ہی اہم ستون ہے اور دین کی بنیاد ہی نماز سے رکھی گئی ہے تو اس پر بہت سے واقعات اگر صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کو ایسے کئی واقعات ملیں گے کہ جن واقعات میں انہوں نے نماز کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا دیا مولانا روم کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص رات کو اٹھا اندھیری رات میں اس نے وضو کیا کپڑے پہنے اور باہر نماز کے لیے گیا راستہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ گرتا ہے اور اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ گھر آتا ہے دوبارہ تیاری کرتا ہے اور پھر اسی طرح دوبارہ جاتا ہے پھر اسی طرح گر جاتا ہے تیسری مرتبہ جب وہ باہر جاتا ہے تو پھر ایک شخص اس کے سامنے چراغ لیے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص اس کی وہ جو نمازی تھا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے وہ اس کو مسجد تک لے کر جاتا ہے اور وہاں چھوڑ دیتا ہے وہ شخص اپنی عبادت مکمل کرتا ہے مسجد میں جا کر عبادت مکمل کرنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص پھر ویسے ہی کھڑا ہے تو پھر دوبارہ وہ اسی طرح وہ دیئے چراغ والا شخص آگے چلتا ہے اور یہ شخص نمازی پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہے اور اس کو گھر جا کر پہنچاتا ہے تو نمازی اس سے سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ فرماتے کہ اگر سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں جسے سن کر نمازی حیران ہو جاتا ہے کہ تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا اگر میری نماز رہ رہی ہے تو کیا فرمایا اس نے ابلیس آگے سے کیا کہتا ہے کہ جب تُو پہلی مرتبہ نیچے گرا اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہمیشہ کے لیے جب تُو دوسری مرتبہ نیچے گرا اللہ تعالیٰ نے تیرے پورے خاندان کو بخش دیا مجھے ڈر یہ لگا کہ کہیں تُو تیسری بار گرے اور اللہ تعالیٰ اس پورے گاؤں کو نہ بخش دے اس لیے میں تیرے ساتھ ساتھ چلتا گیا اور تجھے مسجد تک پہنچا ہے تو دوستو نماز وہ عمل ہے جو اگر آپ سمجھیں اس واقعے سے تو کیا ہے کہ شیطان کو بھی مجبور کر رہی ہے کہ وہ آپ کو سیدھا کام کرائے آپ سے سیدھا کام لے نماز وہ عمل ہے ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عب غالباً ان کی آنکھ خراب ہوئی تو جو اس وقت آنکھ بنوانے والے تھے وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اگر حکم دیں تو آنکھ ہم بنا دیں لیکن آپ کیا ہے کہ آپ کو ایک ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ احتیاط کرنا پڑے گی وہ کیا کہ آپ کو سجدہ زمین پر نہیں بلکہ کسی اونچی جگہ پر کرنا پڑے گا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک نماز میں بھی یہ قابل قبول نہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کسی اونچی جگہ پر کروں تو پھر کیا ان کو بشارتیں سنائی گئیں کیا کہ دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارتیں سنائی دی جاتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی جنت کا مزہ آ رہا ہے ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے اسے دین سے لگاؤ ہوتا ہے مسجد میں ہر وقت رہتا ہے وہاں کی باتیں سنتا ہے اسلام کی تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہ آج تم گھر کم آتے ہو اور باہر زیادہ گزارتے ہو تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ بڑے دل والوں سے لگاؤ ہو گیا ہے اب اتنی ہسانی سے نہیں جائے گا تو کچھ عرصہ کے بعد ان کی والدہ محترمہ ان کو کیا فرماتی ہیں کہ آج گھر میں چینی نہیں ہے تو کہتا ہے بڑے دل والوں سے تعلق ہو گیا ہے ذرا ان کو کہہ کہ کچھ چینی ہی گھر بھی جوا دے وہ شخص جاتا ہے دو رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے ساتھ لگاؤ لگایا گھر والوں کو چھوڑ کر تیرے ساتھ دوستی کی تو مجھے رسوا نہ کرنا تو وہ گھر جا کر کہتا ہے اپنی والدہ کو کہ ذرا یہ دروازے کی کنڈی تو کھولیں وہ ایک کمرے کی دروازے سے باہر سے کنڈی جب کھولتے ہیں تو وہ پورا کمرہ چینی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس سے میٹھی چینی اور اس سے پائیدار چینی میں نے آج تک دیکھی ہی نہیں اپنے بڑے دل والوں کو کہنا تھا کہ اتنی زیادہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی مقصد ساب بات کو کرنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں ایک ایک نماز پر یہ پوری دنیا قربان تھی آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والے جو پیچھے اباؤ اجداد رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو بھائیوں کی قبریں اکٹھی بنائیں حالانکہ صحابہ کو اس بات پر شرم آتا تھا وہ کہتے تھے اگر ایک ہی قبر یہاں ہے تو ہمیں دوسری جگہ جا کر یہ باتیں پھیلانی چاہیے دین کی اور تبلیغ کرنی چاہیے اور ہماری قبر ادھر نہیں بلکہ دوسری جگہ بننی چاہیے کسی ایک قبرستان میں دو بھائیوں کی یا اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو رشتدار صحابہ کی بھی اکٹھی قبریں نہیں ہوتی تھی وہ اس لیے کہ وہ دین کی باتوں کو پھیلاتے تھے انہیں دنیا ہی میں جنت نظر آ گئی تھی تو میں آپ سے آخر میں یہ عرض کہوں گا کہ آپ کے سارے دوست یقین کریں ایک نہ ایک دن آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ خدا ہی ایک واحد ایسا دوست ہے جس سے اگر آپ ایک مرتبہ لگاؤ لگا کے دیکھ لیں بے شک آزما کے دیکھ لیں یہ باتیں سب یقین کی ہوتی ہیں معاذ اللہ آج خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آگئی کمی آئی ہے تو مسلمانوں کے یقین میں آئی ہے اگر آج وہی صحابہ والا دوبارہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو قسم بخدا اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج بھی اسی شخص کی طرح ہمارے دروازے ہمارے گھر بھی انہی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے لیکن مسالہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے اول تو یہ کہ نماز کے پاس جانا ہی نہیں اور اگر جانا ہے تو پھر نماز کیسی وہ آپ سب جانتے ہیں نبی کرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا چور وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے ممکن ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کو خشو خضو سے نہ پڑے اس کے رکو سجدے کو دیان سے نہ آدا کرے خیال کر کے دیکھیں کہ نماز میں آپ کے سامنے رب العالمین کھڑا ہے کون کھڑا ہے اگر یہ یقین آپ کے دل میں آئے تو قسم بخدا دوبارہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کا دیان کہیں اور نہیں جائے گا ایک مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کے سامنے سے ایک مجنو گزرتا ہے مجنو جو اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اسے پتا نہیں چلتا کہ یہ نماز ہو رہی ہے اور وہ ان کے آگے سے گزر جاتا ہے وہ امام صاحب نماز سوڑ کر اور اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کو ڈانٹے ڈپڑتے ہیں تو وہ کیا ہی جواب دیتا ہے کہ میں تو دنیا کے ختم ہونے والے عارض عشق میں مجھے نہیں پتا چلا کہ میں تیرے سامنے سے گزر گیا اور تو اس حقیقی ربز کے سامنے کھڑا ہے تجھے یہ کیسے پتا چل گیا کہ تیرے سامنے سے ایک شخص گزر رہا ہے دوستو یہ ساری بات یقین کی ہے اگر انسان یقین پیدا کر لے کہ نماز میں میرے سامنے کون سی ہستی کھڑی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے لئے معزن ہمیں حیاء علیہ السلام کہہ کر کامیابی اور حقیقی فلاح کی طرف بلائے اور ہم نہ جائیں ہمارے اندر ایمان موجود ہے لیکن یقین کی کمی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آ کر لوگوں کے یقینوں کو تبدیل کیا یہ جو طریقے صحابہ کی تبدیل ہوئے ہیں یہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احکامات نازل ہوتے گئے اور طریقے بدلتے گئے ان پر عمل کرنا مشکل ہی نہیں رہا جب ان کا یقین ہی بدل گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے یہ رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے اہت پہاڑ کو سونا بنا دوں تو ان کا یقین تھا کہ یہ دنیا آرزی ہے وہ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور دوسرے دن بھوکا رہوں جس دن پیٹ بھر کر کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور جس دن بھوکا رہوں تجھے سے مدد طلب کر کے صبر کروں تو اس پر آپ کو سب سے آخر میں یہ بات کہنی ہے کہ خدارہ یہ نماز جو ہے بہت ہی قیمتی چیز ہے تو وہ بھی بہت قیمتی چیز ہے تو نماز تو دین کا ایک اتنا اہم رکن ہے ایک نماز چھوڑنے سے پتہ نہیں کتنے لاکھ ہزار سال جہنم میں جانا ہے جلنا ہے تو کیوں آج ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں معزن ازان دے رہا ہے اور ہم اپنے موبائل میں مصروف ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہمارا یقین نہیں ہے آخر میں آپ سب سے ایک ہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لیں اور رب تعالیٰ کے ساتھ دل لگا کر دیکھ لیں مجھے امید نہیں یقین ہے کہ وہ کسی راستے پر آپ کو مایوس نہیں کرے گا شکریہ